شاید مجھے نکال کے پچھتا رہے ہوں آپ سو کل ہم چلے گئے تھے اور آج پھر ہم دوبارہ واپس آگئے ہیں اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں آج ہمارا گروپ بھی اچھا ہے کل بھی ایک سنجیدہ گروپ ہمارے پاس تھا ایلڈر سہبان اور پاسبان موجود تھے اور آج بھی ہمارے لیے موقع ہے کہ یہ جو ریفرمیشن کی خوبصورتی ہے اس کو ہم دوبارہ سے دریافت کریں سو ڈاکٹر ایلیا میسی صاحب آج اس سلسلے کو جس کا آغاز انہوں نے کل کیا تھا اس کو جاری رکھیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم ان کو بلاتے ہیں اس سے پہلے ان کی جو خدمات ہیں ان کے حوالے سے ایک چھوٹا تعرف آج پھر پیش کیا جائے کیونکہ آڈینس ڈیفرنس ہے ڈیفرنٹ ہے پادری صاحب ساؤتھ کوریا سے اپنی ایتھلوجیکل ایڈوکیشن جو ہے وہ مکمل کر چکے ہیں پہلے انہوں نے ایم ڈیفرنس پر کیا بنیادی طور پر پادری صاحب کا تعلق جو ہے ڈاکٹر ایلیا میسی صاحب کا تعلق پاکستان سے ہے کوریا گئے وہاں سے انہوں نے ایم ڈیفرنس کیا پھر انہوں نے ایم ٹی ایچ یا ٹی ایچ ہم کی تعلیم کو مکمل کیا اور پھر انہوں نے پی ایچ دی کی تعلیم کو امریکہ میں ساؤتھ کوریا میں مکمل کیا اور پھر انہوں نے ریفارم پریسپیٹیرین چرچف نارتھ امریکہ کو جائن کیا اور تاحال وہی پر وہ ریفارم پریسپیٹیرین چرچف نارتھ امریکہ میں اپنی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں پاکستان میں ڈاکٹر ایلیا میسی صاحب کی جو وجہ شہرت ہے وہ خاص طور پر ان کے استاد ہونے کے حوالے سے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ایک اصلاحی ایمان کے بہترین مصنف ہونے کی حوالے سے ان کی تحریروں کے حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں اب تک تقریباً کو کوئی دس کے قریب وہ کتابیں جو ہیں وہ ورطہ تحریر میں لا چکے ہیں ان کی کچھ کتابیں ہیں جن کے نام کچھ اس طرح سے ہیں ہمارے پاس ساری کتابیں تو موجود نہیں ہیں بائبل اور مریم چونکہ ان کا ایک کیتلک بیک گراؤنڈ ہے کس طرح سے خدا نے ان کو کیتلک بیک گراؤنڈ سے رومن کیتلک بیک گراؤنڈ سے کل انہوں نے کہا کہ ہم کیتلک ہیں ہم رومن کیتلک نہیں ہیں سو کس طرح سے خدا نے ان کو نکالا اور کیا غلط تعلیمات بائبل اور مریم کے حوالے سے ہمارے ازہان کے اندر پائی جاتی ہیں سو اس پر انہوں نے تبعہ آزمائی کی ہے سو جو لوگ اس حوالے سے خدا کے کلام کو سیکھنا چاہتے ہیں وہ ان کی کتاب بائبل اور مریم سے مستفید ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کتاب ہے جو خاص طور پر ہومولیٹیکل پوائنٹ آف یو سے لکھی گئی ہے واز کس طرح سے تیار کرنا ہے اور کس طرح سے سنانا ہے اور واز کے حوالے سے بائبلی مفسر اور تفسیر کے موضوع پر بھی انہوں نے ایک کتاب تصنیف کی ہے اور اس کے علاوہ ان کی ایک کتاب ہے جو کچھ عرصہ پہلے شائع کی گئی اصلاح ممبر ریفارمنگ دا پلپٹ کے نام سے ایک کتاب انہوں نے تحریر کی ہے وہ بھی وہ لکھ چکے ہیں سو ان کے لیے بھی ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس کتاب کے لیے اس کے علاوہ ایک اور کتاب جو کہ میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر ناف اکلیزیالوجی کے حوالے سے علم الکلیسیا کے حوالے سے بہترین ایک فن پارا ہے اور خاص طور پر سیمنری میں پڑھائے جانے کے لیے ریکوائیڈ بک کا درجہ رکھتی ہے وہ اصلاح کلیسیا ہے ریفارمنگ دا چرچ کے نام سے ایک کتاب جو ہے وہ لکھی جا چکی ہے اس کے لیے بھی ہم شکر گزار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک ریسنٹ کتاب جو حال ہی میں پبلش کی گئی ہے اور آج ہمارے لیے موقع بھی ہوگا کہ ہم اس کتاب کے حوالے سے کچھ مزید ان سے سنیں اور وہ ہے تاجِ تخلیق اور کرون آف کرییشن کے نام سے یا تاجِ تخلیق کے نام سے علم الانسان انتروپولوجی کے موضوع پر ڈاکٹرین آف انتروپولوجی پہ انہوں نے کتاب تصنیف کی ہے سو یہ اس کتاب کے بھی وہ مصنف ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ what is reformed theology مسلح علم الہی کے موضوع پر بھی وہ ایک کتاب جو کہ آرسی سپرول کی کتاب کا ترجمہ ہے وہ بھی انہوں نے کیا ہے وہ کتابی دستیاب ہے جو لوگ کتاب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں سو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں ان کی رات دن محنت کے لیے ایک کتاب لکھنا ایک بچے کو جنم دینے کے مترادف ہے اور اس کے لیے درد اور بہت ساری محنت اور بہت ساری تحقیق تھکن اور بہت دفعہ بہت سارے جسمانی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے میں اور ڈاکٹر ایلیا میسی صاحب آپس میں گفتگو کرتے رہتے ہیں کل رات بھی کافی وقت گزارنے کا موقع ملا کون سے ہیلتھ ایشیوز کا سامنا ان کو لانگ سٹنگ کی وجہ سے کرنا پڑا سو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں امریکہ سے سفر کر کے دو بچے ہیں ان کے اور ان کی اہلیا امریکہ میں رہاش وزیر ہیں وہ پاکستان آئے ہیں ان کے ساتھ ان کی ٹین کے تقریباً چار پانچ لوگ ہیں ڈاکٹر وارٹ ہیں بریڈ جانسن ہیں اسی طرح سے سیتھ ہیں اور اسی طرح سے بھائی جو ہیں ہم سارے مہمانوں کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں اور موڈریٹر صاحب کے لیے جنہوں نے اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے فرینک مموریل پریس بٹیری کے لیے اور ابھی ڈاکٹر ایلیا میسی صاحب آئیں گے اور وہ آج کے سیشن کا آگاز کریں گے ہم دالیوں کے ساتھ ان کو یہاں پہ ویلکم کہیں گے تینکیو کلیسیہ بائیبل میں بائیبل کے اندر سے اسلاح کے نقوش نکیت کے کیا پیٹرنز ہیں اس کی اندر ہم نے کچھ تاریخی اعتبار سے سیکھا تھا کہ کلیسیہ اسلاح جو ہے اس سے کیا امراض ہے اس کا پہلا اس کے بعد ہم نے شروع کیا تھا آپ کی کلیسیہ کا نام کیا جی اے آر پی چرچ رائٹ اے کو نکالیں ریفارمڈ پریسپٹرین چرچ آپ کا نام ریفارمڈ پریسپٹرین کیوں ہے کوئی بتا سکتا ہے مجھے کوئی بھی میرے کار میں یہ زیادہ نہیں ہے بہت سارے مجھے خوف لگ رہا ہے ان سے ہاں جی جی ریفارمڈ پریسپٹرین آپ کیوں ہیں وائی یو آر ریفارمڈ پریسپٹرین تھوڑا سا کوئی جلیری ہاں جی یا تحریک کے اصلاح کی وجہ سے یا صرف مارٹر لوتھر کی وجہ سے نہیں ہے تحریک کے اصلاح کی وجہ سے بائبل کی بنیادوں کی تاریخی ایک خاص واقعے کی وجہ سے تاریخ کی وجہ سے ہم ریفارمڈ پریسپٹرین کہتے ہیں تو آج ہم یہ یہاں پر موجود ہیں کہ ہم اپنی بنیادوں کو واپس دیکھیں واپس جائیں ان کو دیکھیں اور کہ ہم کیا ہیں اور کیوں ہمیں جانا چاہیے اس کے لیے آج میں واپس نہیں جا سکتا ہم نے پانچ جو نقاط تھے ان میں سے پہلے نکتے پہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ تھا صرف مسیح سولوس کریسٹا سو اس کو ہم دیکھیں کہ ہمیں صرف مسیح کی کی حضورت ہے میں ابھی دوبارہ رپیٹ نہیں کر سکتا ہم سوری جو لوگ کل نہیں تھے ان کو اپنے ساتھیوں سے پوچھنا پڑے گا پانچ تھے وہ صرف مسیح اس کے بعد اور کیا تھا جی اور کوئی جانتا ہے کل 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 جو آئے تھے لوگ سولوس کریسٹا اور کچھ یعنی صرف کلام سولہ گراتیا یعنی صرف ایمان صرف فضل اور صرف خدا کے صرف خدا کے لئے جلال تو ان کو کوشش کریں گے ہم پانچ تھا تائم کیا ہو گیا دیارہ ہو گیا آدھا گھنٹہ اوپر ہو گیا چلیں چلتے ہیں تو اس پہ ہم واپس آتے ہیں تین نکات میں سے دو نکتے ہم اس میں سے دیکھ چکے ہیں یہ لائٹ آگے والی بے شک ٹھیک ہے نظر آرہا ہے کچھ اوکے اس میں سے تین ہم دیکھ چکے ہیں واحد مسیح مناجی یعنی مسیح کی شخصیت واحد مسیح نجاد دہندہ اور واحد درمیانی پہلے دو دیکھ چکے ہیں آج پرابیبلی ہم جائیں گے واحد جو ہے درمیانی کے اوپر واحد قربانی کل میں ہم نے دیکھتی ایک ہی قربانی ہے مسیح کی اس کے تین چیزیں ہم نے دیکھتی پہلی بات کیا تھی وہ مسیح کی قربانی میں پہلا پہلا حیثہ کہتا کہ وہ عبزی 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 قربانی یعنی اس کی ہمارے عبز دی گئی ہے دوسرا تھا وہ تازیری قربانی ہے اور تیسرا جو ہے وہ کیا ہے وہ مکمل قربانی ہے وہ مکمل قربانی ہے میں آپ کے سامنے دوبارہ رکھ لیتا ہوں یہاں پر یہ کہ اللہ ہم نے سیکھا تھا بہنوں کے لئے بہنوں کو آپ نے ادھر بٹھانا تھا ان کو آپ نے دور بٹھا دیا ادھر لگا دیا ان کو تو مسئلہ ہو رہا ہے نہیں ابھی ٹی بریک میں چیز کر دینا ٹھیک ہے جی آپ کے لئے سہولت ہو نہیں جائی ہے نا ساری سہولتیں مردوں کے لئے ہی کیوں ساری یاس اوکے بہت قربانی یہ سب سیکھ چکے ہیں اس لئے میں یہ یہاں سے شروع نہیں کروں گا ہم آگلہ دکتہ جو ہے اس سے شروع کریں گے یہ میں نے آپ کے ساتھا تھا مسیح کی فائنل قربانی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے یہ حوالہ جاتھ آپ کے سامنے رکھے تھے اس کے علاوہ قربانی نہیں ہے یہ کیوں میں نے کہا تھا کیونکہ رومن کیتلک کے ہاں ہاں وہ آج بھی ماس کو مسیح کی قربانی کے مترادف فقرار دیتے ہیں جب وہ ماس میں جس کو پاک ماس کہا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہ یہ حقیقی مسیح کی قربانی ہے اور جو روٹی ہے وہ حقیقی طور پر جب خادم اس پر دعا کرتا ہے تو وہ حقیقی مسیح کا وہی بدن وہ جو سلیپ پر چڑھائے کرتا ہے وہی بدن بن جاتا ہے اور وہی خون بن جاتا ہے اور جو ہم ماس کرتے ہیں یا اس کی ادائیگی کرتے ہیں وہ اصل میں وہی قربانی ہے جو کوہ کلوری پر جو ہے دی تھی لیکن بائبل کہتی ہے کہ قربانی ایک ہی ہے وہ ہو چکی ہے یہ جو ہے پاک شراکت بہتر لفظ ہے یہ اس کی اسی ایک قربانی کی یادگاری ہے دوبارہ مسیح مسلوب نہیں ہوتا اس کی یادگاری ہے چلے ٹھیک ہے یہ حوالہ جاتا ہے یہاں پر موجود ہے کل ہم نے یہ سارا دیکھ چکے ہیں کہنے کے لئے سوری لیکن کل ہم دیکھ چکے ہیں اس کو میں اس لئے ریپیٹ کر دیا تاکہ ریویو ہو جائے ریویو ہو جائے کل فتوہ جاری کیا تھا ایک فتوہ اس کو اس کی سکرین اڈجسٹ کرنے کے لئے سیتھ سیتھ آپ کو پلیز ہم ٹرینٹ کی کاؤنسل کے اندر انہوں نے ایک فتوہ جاری کیا ہم پاک شراکت کو مسیح کی قربانی کی یادگار سبر کرتے جب تک مسیح نہیں آتا پالوس کرتا ہے تم ایسا ہی کیا کرو لیکن ہم پاک شراکت کے دن مسیح کو دوبارہ مسلوب نہیں کرتے اور نہ وہ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ جو اجزاء ہیں جنہیں روٹی اور شیرہ وہ مسیح کا حقیقی بدن اور حقیقی خون یا گوشت یا خون بنتا ہے وہ کہتے ہیں بن جاتا ہے پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کویسٹن کیا جاتا ہے لیکن لگتا تو وہ پھر روٹی ہوئی ہے وہ شیرہ ہے وہ کہتے ہیں یہ ایک ڈبل موجزہ ہے ڈبل میرکل ہے اس کے اندر ڈبل میرکل ہے مطلب ہے کلام مقدس اس کے بارے میں کوئی بار نہیں کہتا ہے وہ قربان ہو چکا ہے قربان ہو کہ وہ مرہ مرنے کے بعد وہ زندہ ہوا زندہ ہونے کے بعد وہ آسمان پر بیٹھا ہے ابھی یہ جو ہے اس کی یادگاری کے اندر ہم کرتے ہیں اس لیے جو رومن کاتلک جو ہیں وہ اس کو اس طرح سے مانتے ہیں اینیوی yeah maybe bring little bit closer okay yeah oh that one okay کوئی help کنے کا لفظ کرنے کے لئے okay okay شکریہ اگر کوئی کہے کہ رومن کیتلک کے ساتھ سیکرامنٹ نجات کے لیے ضروری نہیں ہے تو وہ ملون ہے یہ بھی ہم کل دیکھا تھا کہ سیکرامنٹ نجات کے لیے ضروری ہیں یہ پادریوں کے لیے خدام کے لیے ہے اس کے کیا مطالب ہیں جب تک وہ کرتے ہیں ایم سوری آپ مجھ سے دے سکتے ہیں میں آپ کو دے دوں گا موجزہ ماس جس کی میں بات کر رہا تھا موجزہ ماس موجزہ ماس موجزہ ماس موجزہ ماس نو نو موجزہ ماس موجزہ ماس موجزہ ماس رومن کیتلک کے مطالب جب امومی اجزاء پاس پر نو موجزہ امومی اجزاء جب جب پریس دعا کرتا ہے تو اس کے اندر ایک موجزانہ تبدیلی پیدا ہوتی ہے روٹی کے اندر اور شیرے کے اندر موجزانہ تبدیلی ہوتی ہے روٹی اور شیرے کے اندر کلام کے مضابق کوئی موجزانہ تبدیلی نہیں ہوتی وہ جو کام سی نے کوہ کلوری پر کیا تھا اس کے اطلاق کے لیے اس کی یادگاری کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ جب ہم وہ پاک شراکت جو وہ لیتے ہیں تو ہمارے اندر کوئی نیا مخلوق بن جاتے ہیں ایسا نہیں ہے جو ہم کھاتے ہیں وہ اس کی یادگاری کے لیے اگر آپ اپنا جو ریفارم پریسٹیڈین کا جو ہے کنفیشن پڑھیں تو اس کے اندر آپ واضح طور پر ہے کہ یہ اس کی یادگاری ہے اس سے ہمیں تسلی ہوتی ہے اس سے ہمیں یاد آتا ہے کہ ہمارے مسیح ہمارے کیوں مرا اس نے ہمارے لیے کون سا کام کیا اور اس نے ہمارے لیے کتنا کام کیا اس نے مکمل ہماری نجات کا کام کر دیا روٹی مسیح کہتے ہیں کہ گوشت اور خون بن جاتا ہے اور جب وہ کہتے ہیں کہ لگتا تو وہ ہی ہے یعنی اس کے جوہر کے اندر جس کو بہتا ہے جوہری تبدیلی جوہری تبدیلی جوہری تبدیلی ہو جاتی ہے جوہری تبدیلی اس کے اندر وہ نہیں ہوتی جوہری تبدیلی کہاں ہونی چاہیے ہمارے اندر ہونے چاہیے جوہری تبدیلی ایمانداروں کے اندر ہونے چاہیے اور وہ خدا کے وسائل جو اس نے دیئے ہیں کلام مقدس ہے دعا ہے اور اس کے بعد جو آپ کے ساکرامنٹس ہیں وہ ہمیں رول قدس کی جوہری تبدیلی کی طرف اشارہ کرتے ہیں یہ نشان ہے میں نے کل بھی کہا تھا جب آپ روڈ پر جاتے ہیں آپ کو نشان ملتا ہے وہاں پہ ہسپتال کا نشان بنا ہوتا ہے تو آپ جہاں پہ نشان ہے وہاں پہ ہسپتال ہوتا ہے یا سکول کا نشان ہے تو وہاں پہ سکول ہوتا ہے نہیں وہ نشان آگے چل کر سکول کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے اسی طرح تمام تر چیزیں تمام تر وسائل جو ہیں وہ مسیح یسو اور اس کے جو نجات بخش کام کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں دوہرہ موجزہ میں نے کہا سوال کیا جائے تو وہ کہتے ہیں جی آہ نہیں تبدیلی ہو جاتی ہے لیکن ہماری نظروں کو نظر نہیں آتی وہ اس کا وہی گوشت جو آئی سے دو دائی ہزار سال پہلے جو سلیپ پر جس کو چھیدہ گیا وہی اس کا گوشت اس کے جسم کا وہی گوشت بن جاتا ہے اور ہم اس کا حقیقی گوشت کھاتے ہیں اسی وجہ سے آہ روم کے اندر پرانے میں ابھی تاریخ میں نہیں جاؤں گا ایسے مثال بھی تھے ہم پر پرشنوں پر یہ فتوے بھی لگائے گئے کہ نہیں یہ یہ انسانوں کا گوشت کھاتے ہیں یہ انسان خور ہیں رائٹ انسان خور ہیں تو ایسا نہیں ہوتا ہم اس عام اجزاء کو دعا کے ذریعے خصوصی اجزاء کے لیے تھوڑے وقت کے لیے مختص کرتے ہیں عمومی اجزاء کو جس طرح آپ باہر وہی چیزیں ہیں انٹے وہی ہیں وہی ٹیبل ہے عام ہے جب آپ اس کو خدا کے حضور لے آتے ہیں وہ اس کو مختص کیا جاتا ہے اس کو اس کا اختصاص خصوصیت اس سے منصوب ہو جاتی ہے لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑا کوئی روحانی بن گیا ہے یا کچھ ہو گیا نہیں وہ بیان کرتا ہے وہ کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ خدا اور اس کے جناتے لیے یعنی ری کروسیفی اگر تو سوال کیا جاتا ہے اگر تو مسیح کا وہ جو روٹی اور شیرہ جو ہے جس طرح رومن کا اطلاقاتے ہیں وہ تبدیل ہو جاتا ہے مسیح کا حقیقی گوشت اور خون تبدیل ہو جاتا ہے اور کالم نے لکھ پڑا تھا ان کے ٹرینٹ آف کاؤنسل کا جو جاری ہے اجرا کیا تھا انہیں سادر تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے آپ پھر مسیح کو دوبارہ ری کروسیفائی کرتے ہیں کیا ہم مسیح کو دوبارہ پرسیفائی کرتے ہیں نہیں مسلوب کرتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے لیکن میں چونکہ رومن کا اطلاق آپ لوگوں کی بیک گراؤنڈ نہیں ہے میں غالباً کوئی تیس سال رومن کا اطلاق چرچ کے اندر رہا اور بڑا ڈیڈیکیٹڈ رومن کا اطلاق تھا سب کچھ تھا اور اسی طرح سمجھا تھا اسی لیے میری پہلی کتاب بھی اپنی بیک گراؤنڈ کے جو ہے پس منظر میں لکھے گئی تو ان کے مطابق مسیح جو سلیپک کی قربانی اور ماس کی قربانی دونوں ایک ہیں سیم آگے جاکہ لفظ ہوگا سیم ایک ہی ہیں اور پوری ہیں ایک ہی ہیں اور پوری ہیں ایک ہی ہیں اور پوری ہیں اوکے رومن کا اطلاق پریس ماس کی رائیگی میں گناہوں کی معافی کے لیے دوبارہ مسیح کو کفارے کے طور پر پیش کرتا ہے دوبارہ اور یہ کہاں لکھا ہے میں نے لکھا یہ ان کی کتاب کے اندر ان کے کیٹیکازم کے اندر صفحہ نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کہتا ہے پریس جو ہے مسیح کو دوبارہ کفارے کے طور پر پیش کرتا ہے کفارہ ہو چکے ہیں اولئیوں کے نہیں ایسا نہیں ہے اس لیے رومن کا اطلاق تیالوجی جو ہے وہ کلام مقدس کے مطابق ٹھیک نہیں ہے اور یہی مسئلہ جو تھا چھولوی صدی کے اندر پیش آیا خدا کے خدام نے کہا کہ یہ کلام کے متصادم ہے یہ کلام کے متصادم ہے تو وہاں سے شروع ہوں اس کے اندر لفظ استعبال ہوئے ہیں جو روٹی اور شیرہ ہے اس کے اندر مسیح روٹی شیرے دونوں میں میں سے ہر ایک میں مکمل اور پورا مسیح شامل ہوتا ہے چونکہ ان کا مہان نہیں ہے کہ وہ تبدیل ہو جاتے ہیں ہول اس سے ایک اور مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اگر تو ہول اور انٹائر جو ہے مکمل اور پورا مسیح جو ہے اس سے ایک اور مسئلہ اس کی علوہیت بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہے کیا اس کی علوہیت کو بھی مسلوب وہاں پہ ہوتی ہے لیکن یہ سوال یہاں پہ اپنے آپ سے تو ہم کرنی سکتے ہیں ان سے کیا جا سکتے ہیں لیکن یہ مسئلہ ان کے ساتھ ہول اور انٹائر کرسٹ اس کی اندر دوبارہ وہ مسلوب ہوتا ہے کیا ایسا ہی ہے نہیں ایسا نہیں ہے رومن اس کے اندر لکھا ہوا ہے یک کیا پڑھتے ہیں اس کو یک سرت کیا پڑھتے ہیں کہ نہایت مبارک ساکرامنٹ میں ہمارے خدا و جسو مسیح کی روح اور علوہیت کے ہمرا بدن اور خون بدن اور خون لہذا مکمل مسیح واقعی حقیقی اور اصلی طور پر شامل ہیں جہاں پہ دین بھلکت ہے مکمل واقعی ٹرولی حقیقی اور اصلی وہ شامل ہے وہ جو اس کا بدن جو کہ دو دائیزار سال پہلے توڑا گیا مسلوب کیا گیا وہ ہے نہیں مسیح یسو مسلوب ہوا مر گیا دفن ہوا تیسے نمودوں میں سجی اٹھا باہر چڑ گیا اور اب ہم دوبارہ بار 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 اس کو واپس لاکر یہاں پر نہیں لے کے آ سکتے مسئلہ علوہیت کا ڈیوینٹی کا اگر تو خول انڈ انٹائر ہے اس کے ابھی مسیح یسو کی دونوں ذاتیں ہمیشہ کے لیے اس کو ہم بولتے ہیں ان کے اندر اقنومی اتحاد ہو گیا ہے اقنومی اتحاد ابھی وہ دونوں اکٹھی ہیں وہ الادہ نہیں کیا جا سکتا اگر تو آپ اس کے گوشت کو کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے اس کی علوہیت کو بھی آپ مسلوب کر رہے ہیں یا جو بھی آپ سمجھتے ہیں کیا بات واقعی ایسا ہے نہیں ایسا نہیں ہے ایسا مسیح ہم نے بار بار دیکھا برانیوں کے خط کے اندر مسیح ایک ہی بار سب کے لیے اگر کہا بار بار نہیں ہوا وہ ایک ہی بار قربان ہوا سب کے لیے یہ پہلا مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ دوسرا مسئلہ اجزائے مات میں مسیح کی علوہیت کا شامل ہونا ہے وہ کہتے ہیں whole and entire christ یعنی پورا اور مکمل مسیح مسیح کی علوہیت کو اس کی مسیح کی بشریت کو اس کی علوہیت سے جدا نہیں کیا جا سکتا اگر آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو آپ کلشیوں کا خات کوئی بہن یا کوئی بائی پلیز بلندہ باز سے کلشیوں کا خات دو باب اس کی نوائے کلشیوں کا خات کوئی زیادہ ٹھیکٹیں دو باب اس کی نوائیت کوئی بہن سکتا اگر آپ میں بہنی کریں بہن سکتا اگر آپ میں بہان سکتا اگر آپ دو باب اس کی نوائیت کے فورے اوکے جی کہلے کے ہوا ہے کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونک کرتی ہے ابھی جب سے مسیح اسو مجسم ہوا ہے ابھی الوہیت اس کے ساتھ اس کا اتحاد مکمل اتحاد جو ہے وہ ہو چکا ہے جلتے ہیں سالوس خدا کے دوسرے رکن کی حسیت سے مسیح کی الوہیت کو خلق شداشیہ کی صورت میں ظاہر کرنا دوسرے حکم کی عدولی ہے کہ اگر پاک ماس کے اندر اس کی الوہیت شامل ہے جو کہ کہتے ہیں شامل ہے پاک ماس کے اندر اس کی مکمل مسیح شامل ہے تو اس کی الوہیت شامل ہے تو اس سے مراد ہے یہ دوسرے حکم کی یہ دوسرے حکم کی عدولی ہے یہ مسئلہ ہمارا بائبلی ردعمل اس کے بعد ہمیں اگلے نکرے پر جانے لیں بائبلی ردعمل بیبلیکل رسپانس ہمارا کیا ہونا چاہیے ہمیں کس طرح سے سمجھنا چاہیے ہمارا ہمیں بیبلیکل رسپانس کیا ہے ہمارا کیا ہے پہلا بائبل مقدس کے مطابق ماس مسیح کی قربانی نہیں بلکہ شاعر بانی اس کی موت کی یادگاری ہے ساتھا ساتھا پہلا بیبلیکل رسپانس اوکے دوسرا مسیح ایک ہی بار سب برگزیدوں کے لیے قربان ہو گیا تیسری بار اگر ماس قربانی ہے تو اس میں مسائب مسیح شامل نہیں ہے جو کہ اس کے کفارہ کا بہت ہی خاص ان کا تعلق ہے ان میں شامل ہے اس کے مسائب جو ہیں پیشن جو ہے پیشن آف کرائیسٹ جو ہے چوتھا ہے بار ماس کی قربانی میں خون شامل نہیں ہے اور خون کے بغیر گناہوں کی معافی نہیں ہے چوتھی بار پانچی بار بے خون قربانی غیر موسر ہوتی ہے یہ حوالہ یہاں پر موجود ہے عبرانیوں کا خط کا پانچویں چھٹی بار لیکن اگر ہم نور ہیں تو آگے جو حوالہ ہے جو بھی سو یہ ہمارا سادہ سا بائبلی رد عمل یا رسپانس جو ہوگا رومن کیتلک کے ان کے لئے اگر ماس گناہوں کے کفارے کے لئے حقیقی قربانی ہے تو لاویوں کی شریعت کے مطابق گناہ کی قربانی کو کھایا نہیں جا سکتا ہم تو کھاتے ہیں اس لئے مازد کے ساتھ رومن کیتلک کے ساتھ میرے ابھی بھی رشتہ دار ہیں کچھ کیونکہ رومن کیتلک ہے دوست ہیں میں جاتا ہوں ملتا ہوں لیکن اور اگر ماس میں شیرہ حقیقی خون میں تبدیل ہو جاتا ہے تو پرانے آدم میں خون پینا ممنوع ہے اس لئے لوگ جو ہے اطراز کرتے تھے کہ یہ جو ہے کہنا بولتے ہیں یہ گوشت کرتے ہیں یہ جو انسانوں کا تیسرا اشائی ربانی کے اجزاء کا کھایا اور پیا جانا اس بات کی شہادت ہے کہ یہ اجزاء کبھی بھی بخود اپنے آپ میں قربانی نہیں بلکہ مسیح کی قربانی یا مسلوبیت جو ہے اس کی یادگاری ہے اکی حتمی 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 فائنیلٹی جو دیکھ چکے ہیں نہ تو یہ کبھی اس کے بعد ہو سکتی ہے اس کی فائنیلٹی اور اس کی رپیٹیبلٹی دوبارہ اس کو دہرائی نہیں جا سکتا صرف یادگاری کے طور پر ہم اس کو دہراتے ہیں دوبارہ قربانی نہیں ہوتی یہ حوالہ جاتا اپرانیوں کے آپ دیکھ لیں حتیٰ کہ ہم اگلے نکتے پر جائیں جو کہ آج ہم نیا جو ہے سولہ سکرپچر شروع کرنے والے ہیں میڈیٹر رہ گیا ہے مسیح واحد منجی ہے ہم نے تین دیکھتے ہیں مسیح واحد منجی مسیح واحد کیا تھا دوسرا مسیح کی واحد قربانی اور مسیح واحد درمیانی مسیح واحد درمیانی یہ بھی ہے انسان خدا اور انسان کے درمیان کون واحد ہے مسیح کا شفایتی کام مسیح واحد پہلا تموچیس دو باب کی پہنچہ آیت میں لکھا ہے کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک ہے یعنی مسیح یسو جو انسان ہے درمیانی بھی ایک ہے اس پر بھی ہمارے اور رومن کیتلک اور دوسرے لوگوں کے درمیان فرق ہو سکتا میں خاص طور پر رومن کیتلک کی بات اس وقت ہو رہی ہے جو مسئلہ سولوی صدی کے اندر ریفارمرز کو یا اصلاح کاروں کو تھا اسی کی ہم بات کریں ہم تاریخی بات ابھی کر رہے ہیں تاریخی اور بات نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مسیح کے علاوہ بھی درمیانی ہیں ہمارے مسلم ہیں یا کوئی اور دوسرے لوگ ہیں وہ بھی اللہ اور انسان کے بیچ میں بہت سارے درمیانی پیر ہیں یہ ہے دوسرے دیسرے ہیں نبی ہیں یہ ہے دوسرے دیسرے ہیں نا اس طرح رومن کیتلک کے اندر بھی صرف مسیح کو خدا اور انسان کے درمیان درمیانی نہیں سمجھا دکتا بلکہ اس کے علاوہ سب سے پہلی مریم تمام مقدسین کلام مقدس کہہ کہتا ہے ایک ہی آیت ہے کہ دیکھ رہے ہیں تو ایک دفعہ کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک ہے یعنی مسیح یسو کسی اور درمیانی کی گنجائش رہتی ہے ہے کسی کو شک ہے اگر ہے تو ابھی بات کر سکتا نہیں کلام مقدس کسی شک کی گنجائش نہیں چھوڑتا ایک ہی درمانی ہے لیکن رومن کا سکر کرتا ہمارا ویس مرسل لارجر کیاٹیکیزم اس کا question number 36 and 42 ہمارا یہ ہمارا ہے یہ رومن کا اطلقہ نہیں ہے یہ ہمارے پاس ایدھر موجود ہے وہ ہے جو ریفارمڈ لوگ ہیں یہ ان کا confession ہے ابھی اردو میں آپ کو بعد میں آپ اپنے خدا سے لے سکھیں فضل کے احد کا درمیانی کون ہے سوال 36 فضل کے احد کا درمیانی کون ہے اس کا جواب ہے فضل کے احد کا واحد درمیانی مسیح یسو ہے جو خدا کا عبدی بیٹا اور باپ کے ساتھ ہم جوہر اور یقصہ ہے وہ وقت پورا ہونے پر انسان بن گیا یوں وہ ایک ہی شخصیت میں دو مکمل امتیازی ذاتوں کے ساتھ کامل خدا اور کامل انسان تھا اور عبد تک رہے گا یہ سوال اس کو ایک طرح کے رٹھا تو ہم لکھر لگاتے ہیں اس کو بھی کر سکتے یاد یہ سوال اس کو یاد کر لیں درمیانی کون ہے اس کا جواب ہمارا لارجر کیاڈکیزم کے اندر ہے شوٹر کے اندر بھی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہی ہے مسیح اور دو ایک شخصیت کے اندر دو ذاتوں میں وہ موجود ہے اور عبد تک رہے گا اور یہ اور عبد تک رہے گا جب سے اس کا تجسم ہوا ہے اس سے لے کر عبد تک ابھی اس کے دو ذاتیں ہیں بشریت اور الوہیت دونوں ذاتیں یہ اس کے اندر مجھے دو سوال نمبر بیالیس وہاں پہ لکھا ہے پوٹیٹو ہمارے درمیانی کو مسیح کیوں کہا گیا ہمارے درمیانی کو مسیح کیوں کہا گیا اس کا جواب ہے ہمارے درمیانی کو مسیح اس لیے کہا گیا کہ یا کیونکہ اسے رول قدس کا بے اندازہ مسہ ملا اس مسہ سے وہ نبی کہان بادشاہ کے عہدوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی پاس تحالی اور سروراجی کی دونوں حالتوں میں مخصوص ہوا اور سارے اختیار اور اس طرح سے پوری طرح ملابس ہے اس کو میں ایک ڈائیگرام میں آپ کو ایزی کر دیتا ہوں ایک ڈائیگرام آپ کے سامنے رکھوں گا اس اس قیسٹن کو پورٹی ٹو جو قیسٹن ہے اس کے لیے ایک ڈائیگرام ہی درہا ہے میرے پاس ان دونوں سوالوں کے اندر ایک درمیانی مسیح کی دو حالتیں اور تین عہدیں پاتے ہیں اگر آپ علم مسیح پڑھ رہے ہیں تو یہ دو سوالوں میں سے آپ کو مسیح کے کام کے بارے میں پڑے واضح طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں ایک ڈائیگرام کی صورت میں آپ پر سامجھ رہتا ہوں مسیح کے کام کا بائبلی کلاسہ یہ دو سوال جو ہیں اس کو ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں مسیح کی مسیح ایک درمیانی ہے اس کی زندگی کی دو حالتیں ہیں یعنی پستی اور سرفرازی اور اس کے وہ تین عہدے ہیں اس کے تین عہدے ہیں یہاں سے آپ دیکھ لیں اس کے تین عہدے ہیں اس کے تین عہدے ہیں پہلا حصہ ایک درمیانی ہے اس سوال کی بنیاد پر اور ایک درمیانی ہے دوسرا کیا ہے دو ٹو سٹیٹس ہیں اس کی دو حالتیں ہیں پستی یا ست پستحالی یا ست پستحالی کریں گے پستحالی یا ست پرازی اور اس کے بعد ہے اس کے تین عہدے ہیں تری آفیس تین عہدے وہ دین عہدے ہم دیکھیں گے وہ دین عہدے کون کون سے ہے اوکے گوڈ بادشاہ نبی بادشاہ اور کون درمیانی واحد درمیانی ایک درمیانی یا متعدد درمیانی یہ مسئلہ ہے انسان اور خدا کے درمیان ایک درمیانی ہے یا متعدد درمیانی ہے یہی فرق ہے ہمارے درمیان ہم جو ریفارمڈ ہیں جو بائبلی کلیسیہ جو رازخل عقیدہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کامل ہیں کہتا ہے نہیں نہیں جو بائبلی بائبل کے طور پر سمجھتے ہیں ایک ایک درمیانی ہے اوکے یہ ہم پڑھ چکے ہیں رومن کہت کہ مسئلہ مسئلہ کو وہاں درمیانی صبر نہیں کرتے بلکہ تین طرح کے درمیانی لوگوں کے قائل ہیں تین طرح کے درمیانی میں بات کر چکا ہے یس پلیز تو میں ہاں تو مجھے میں ٹرن تو کرنا ہوگا مجھے آپ تھوڑ تھوڑ اچھا کوشش کروں یا تو آپ دیتے مجھے کوئی وہ تو پھر میں مو میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ایک جگہ پھر آئی آئی یا میں نے مشکل ہوگا اگر کوئی ایسا ہے جو کہ پھر میں مو بھی کر سکتا ہوں اوکے چلیں ہم چلتے ہیں اوکے رومن کاتلک کے ہاں انسان اور ابھی عواز آ رہی ہے سب کو رومن کاتلک کے ہاں ایک درمیانی نہیں بلکہ تین درمیانی لوگوں کا صبر ہے بلکہ رومن کاتلک کے درمیانی ہے اوکے اوکے چلیں ایک درمیانی تین درمیانی ہمارے مطابق بائبل کے مطابق کتنے درمیانی ہیں ایک درمیانی ہے اور رومن کاتلک کے درمیان کتنے درمیانی ہیں تین درمیانی ہیں پہلا درمیانی مریم مریم درمیانی ہے ہم سیدھی خدا سے دعا نہیں کر سکتے ہم دعا کسے کریں گے اس کے لئے بائبل اور مریم میری کتاب ہے اگر کبھی ملے کہیں سے پاکستان میں ہی ہے تو آپ دون سکتے ہیں یعنی مریم دوسرے دوسرے جو ہیں وہ ہیں فرشتے فرشتوں سے بھی دعا کی جاتی ہے اور کلشیوں کے خط کے اندر اس کے بارے میں حوالہ موجود ہے ایسے لوگ اس وقت بھی موجود تھے جو کہ فرشتوں سے بھی دعا کرتے تھے ایسا نہیں ہے تیسرے مقدسین سیند کے بارے میں میں نے کل بات کی تھی یہاں پہ جتنے لوگ بیٹے ہوئے ہیں وہ سارے جو مسیح پر کو مانتے ہیں جس کو مسیح نے عزل سے چن رکھا ہے وہ سارے کیا ہیں سینٹ ہیں اور رومن کتلک تھیالوجی کے مطابق مریم بھی میڈییٹر ہے اس کے بارے فرشتے بھی میڈییٹر ہیں اور سینٹس جو ہیں خاصی لوگ وہ بھی ہیں درمیانی ہیں سنیہ لیکن مریم کے لئے دو مرکزی رومن کتلک دو مرکزی اصلاحات استعمال کرتے ہیں دو مریم کے لئے خاص طور پر دو خاص اصلاحات استعمال کرتے ہیں یعنی لقب استعمال کرتے ہیں وہ ہے ایک کو ریڈیمٹرکس یعنی وہ شریک نجات دہندہ ہے یہ بہت خطرناک بات ہے مسیح کے ساتھ مریم شریک نجات دہندہ ہے جس طرح آصف ذرداری شریک شیئر پرسن ہے اپنی پارٹی کے یعنی یا نجات کے کام کے لئے خدا کے علاوہ خدا اس سلوس کے علاوہ اس پہ کوئی شریک نہیں بے شک ممریم ہو بے شک فرشتے ہوں بے شک آپ جتنے مرضی اچھے ہوں نو نجات صرف خدا کا کام ہے تو یہ میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا یہ آپ کتب کے اندر ان کے کیٹیکزم جو ہیں جو پڑھتے ہیں ان کے اندر جس جس قد وہ دعویٰ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں یعنی مریم جو ہے دوسرا ہے میڈیا ٹریکس یعنی ایک تو وہ کیا کہتے ہیں وہ نوز بلا اگر مریم نہ ہوتی یا کچھ مسئلہ ہوتا تو پھر ہماری نجات مکمل نہیں ہوتی کیونکہ وہ شریک ہے اس کی شراقت ضروری ہے نجات کے لئے ایسا نہیں ہے دوسرا ہے میڈیا ٹریکس جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے شریک نجات ہندہ اور سالسہ درمیانی وہ درمیانی ہے یہ میں نہیں کہتا یہ میں بڑھتا رہا ہوں میں بھی جاتا رہا ہوں میں بھی ایسے اجام جاہلیت میں ایسا کرتا رہا ہوں یہ دو اصلاحات استعمال کرتے ہیں اس کے بعد اور بھی بہت ساری ہیں اس کے لئے آپ کو میری کتاب پڑھنی پڑے گی بہت ساری اصلاحات ادھر موجود ہیں تو مقدسین کے ذریعے شفایت کا عقیدہ یہاں پر شفایت کا عقیدہ انہی کا کیٹیکزم جو ہے اسی سے میں نے انگلیش میں بھی رکھ دیا کہیں یہ نہ کوئی کہیں میں نے خود لکھ کے بنا دیا ہے یہاں پر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیا مسیح کے ساتھ یہ مرجم کی بات ہو رہی ہے مسیح کے ساتھ اس کو رکھ دوں نا میں مسیح کے ساتھ مسیح کے ساتھ وہی مجھے دے یہ ٹھیک ہے مسیح کے ساتھ مسیح کے ساتھ زیادہ یقجہ طور پر متحد ہو کر مقدسین جو آسمان پر رہتے ہیں وہ پوری کلیسیہ کو تقدیس میں زیادہ مضبوطی سے قائم رکھتے ہیں وہ ہمارے لئے باپ سے شفاعت کرنے سے باز نہیں آتے کیونکہ وہ خدا کے سامنے ان خوبیوں کو پیش کرتے ہیں جو انہوں نے زمین پر خدا اور انسان کے درمیان ایک سالس مسیح یسو کے ذریعے کی ہے یعنی مریم سب سے بڑی مقدسہ ہے مریم مقدسہ مریم اس لئے ہم کہتے ہیں سینٹ کہتے ہیں اور جتنے بھی مقدسین ہیں وہ ان کا خدا کے ساتھ خصوصی تعلق ہے جس طرح ہمارے ولی یہ جو ہوتے ہیں کہتے ہیں جن کا خاص خدا سے خاص تعلق ہوتے ہیں ان سے ڈرنا چاہیے یہ بات کہہ دیں تو یہ ہو جاتا ہے وہ جاتا ہے یہ عقیدہ رومن کیتھلک کے ہاں بھی پایا جاتا ہے کہ جو مقدسین ہوتے ہیں ان کے مقدسین ہمارے مقدسین تو ہم سب مقدسین ہیں یہ بات کل میں نے کی تھی کلام مقدس تمام لوگوں کو مقدس کہتا ہے مقدسین کہتا ہے فلیپیوں کا خاطر اس کا ایک باب آیت پڑھیں تو وہاں پر پالوس رسول جو مخاطب ہے تمام لوگوں سے اس کے ساتھ تمام فلیپیوں کی کلیسیہ کے تمام مقدسین مقدسین جو شخص بھی مسیح میں وہ مقدس ہے وہ علیدہ کیا ہوا ہے مسیح کے لئے وہ سمجھتے کہ وہ ہماری زیادہ شفایت کر سکتے ہیں خدا سے اس کے وجہ دو چیزیں بتاتے ہیں کیا ہے رومن قیتل کے مطاب مریم کیسے شریک نجات ہندہ اور سالسہ ہے شریک دو علفاظ ہیں اپجیکٹیو ریڈیمٹرکس این اور سبجیکٹیو ریڈیمٹرکس فائلی نجات دہندہ مروضی نجات دہندہ اور فائلی نجات دہندہ ہے وہ میں اس کو صرف اتنا دکھانے کے لئے کہہ دیتا ہوں باقی آپ کتاب خود پڑھ کے تو اس میں سے دیکھ دیکھ لینا ابھی چونکہ ہم نے سفر لمبا ہے تو اس میں دلال پیش کرتے ہیں مریم اس لئے درمیانی کہلاتی ہے کیونکہ اس نے مسیح کی تجسیم میں اہم کردار کیا یہ درست وجہ ہے کہ کیونکہ مسیح اس کے بطن سے پیدا ہوا ہے اس لئے اس لئے وہ شریک نجات دیندہ کرامی مقدس کہتا ہے ایک ہی درمیانی ہے ایک ہی نجات دیندہ ہے صرف ہمیں مسیح کے کام مسیح کی مسلوبیت سے نجات ملی ہے کسی اور کا کسی انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے مریم اس لئے درمیانی کہہ رہتی ہے کیونکہ وہ اسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد آپ لوگ بہت سارے ہم ہی اسمان پر اٹھا لیے ایک پورا چیپٹر ہے میری کتاب کے اندر کیا مریم اسمان پر اٹھائی گئی تھی کلام مقدس کے مطابق نہیں باقی جو کچھ بھی آپ کہتے رہے سب سے اہم بات یہ کہ یہ دونوں دلائل بے بنیاد اور غیر بائبلی ہیں اس لئے ہم بائبل کی روشنی میں ہم کچھ کہتے نہیں کہنا چاہیے بھی نہیں بلکہ ہمارے بہن بائی ہیں روم ان کو بھی درست تعلیم کی طرف سکھائیں گے ٹھیک چلیں آگے چلتے ایک ہی درمیانی ہے اوکے میں اگلے نکتے پر جانا چاہوں گا درمیانی چلیں یہ کلیر ہو گیا کہ ایک ہی درمیانی ہے اس کے علاوہ نہ کوئی سینٹ ہے نہ مقصہ مریم ہے نہ کوئی اور درمیانی نہیں ہے نئی اہرنم درمیانی کے اچھ ایک آل والے ہیں ان کو آپ نوٹ کرنے پکچر لینے یا لے لیں تاکہ میں اگلے نکتے پر چلوں گا ٹھیک ہے جانا درمیانی کی ضرورت ہے کلام مقدس میں درمیانی کا کردار کیا تھا ہمیں درمیانی کی ضرورت کیوں ہے ہمیں درمیانی کی ضرورت کیوں ہے رویل ریڈیم اینڈ ریسٹور رویل ریڈیم اینڈ ریسٹور یہ اگر یہ حوالہ جاتا پڑھیں اب برانی ایک باب اس کی ایک تا دو آیات کے اندر جو ہے ہمیں لکھتا ہے کہ مسیح یسو پرانے زمانے میں ترہ بترہ نبیوں کی معارفت ہم سے کلام کیا گیا لیکن اس آخری زمانہ میں ہمیں کس کی معارفت کلام کیا گیا بیٹے کی معارفت تو ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی کسوروں کی معافی اور اس کے فضل کی دولت موافق حاصل ہے درمیانی ہمارا درمیانی جو ہمیں مخلصی کا کام ہمارے لئے کرتا ہے کسوروں کی معافی اور تیسری بات کلسیوں ایک باب کی تیرہ تا چودہ آیات کے مطابق وہ ہمیں رسٹور کرتا ہے بدوارہ خدا سے ہمارا تعلق بحال کرتا ہے درمیانی کا کردار کیونکہ ایک ہی درمیانی آئے سب لوگ کٹھے یہ آج پڑھیں گے کیونکہ آمین لگتا ہے مرد ذات اس کو صبح ناشتہ نہیں ملا چلنج یہ آئیتا ہے مسلسل آگے دعا ہے تین عہدے مسیح کے تین عہدے ان کے بارے نبی کہان اور بادشاہ نبی کہان اور بادشاہ نبی کہان اور بادشاہ جو ہے وہ کس طرح اس کا بھی کیا کام ہے اس کا کام ہے بطور نبی مسیح یسو ہم پر ایک نکتہ پر جائیں گے صرف کلام مقدس یہاں پر صرف صحیح صرف صحیح ہمارے پاس خدا کا سب سے اختیار کلام جو ہے وہ ہے صرف کلام مقدس یہ جو آپ کے ہاتھ میں موجود ہے صرف کلام مقدس چلیں صرف کلام مقدس صرف صرف یہ مجھے پھر لگ رہا ہے خواتین میں سے اپڑے گا جی پلیس دوسرا تو موتیس اس کا تین باب سولہ تا سترہ آیت یہ بہت خوب ستا تھا خدا کے کلام کی صداقت اس کی حقانیت اس کو سمجھنے کے لئے آیت بہت ہی خاص آیت ہے جان وکلیف اور جان ہس جو تھے جو ہمارے روحانی اباؤ اجزاد ہیں سولوی صدی کے جہاں سے ہم ریفارم جیچ کراتے ہیں وہ دور اکلیس میں دونوں نے لوگوں کو کلام کی طرف متوجہ ہونے کی بے حد ترگیب دی خاص طور کیونکہ جو درمیانی اکلیس ہے جو کہ پانچ سو سے لے کار غالباً ہزار تک یہ پانچ سو صدیوں جو تھی اس کو کہہ دیتا ہے ڈارک ایج یعنی تاریخی کا دور تھا یہ اس دور میں لوگوں نے بائبل مقدس کو بالکل اس پر توجہ نے دی بلکہ اپنے اپنی روایتوں کو گڑا اور اس کے مطابق بجائے اس کے بائبل کا کلام بائبل کو روزانہ جو ہے وہ پیش کیا جائے روایتوں کو پیش کرنا شروع کر دیا اور ترہ ترہ کی جو رسم روایتیں جو ہیں کلیسیہ ہمیں شامل ہونی شروع ہوگی تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں واپس کلام مقدس کی طرف جو اصلاح ہے کلیسیہ اصلاح وہ اسی کا نام ہے کہ دوبارہ آؤ اپنی بنیادوں کی طرف چاہیں اور ہماری بنیادیں کہاں ہیں رسولوں کا دیا ہوا رول قدس کا دیا ہوا کلام مقدس جب رومن کلیسیہ کی طرف سے ان کی شدید مخالفت کی گئی تو جان ہس نے کہا مجھے کلام سے دکھاؤ تو میں آپ کا تائب ہو جاؤ آج ہم بھی یہی کہتے ہیں کل بھی ہم نے دیکھ کہتا نا لوتھر نے کہتا اگر کلام مجرم ٹھرائے تو میں آپ کی بات مانوں گا جان ہس کہتا ہے کہ اگر کلام سے مجھے دکھاؤ تو میں مانوں گا سیدھی سی بات ہے جو آپ اقائد پیش کر رہے ہو وہ کلام کے مطابق ہیں تو میں مانوں گا اگر نہیں ہے کیونکہ سب سے بڑا اختیار جو ہے وہ کلام کا ہے انہیں اپنے بائبلی نظریات کی وجہ سے جہان کا نظرانہ دینا پڑا اگر وہ ہمارے لوگ بہت سارے ایک نہیں ہمارے جو اباو جداد ہیں انہوں نے ہمارے پاس کلام مقدس پہنچانے کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے دی ہیں تاکہ آج میں نے کال سوال رکھے تھے پانچ ساتھ کیا آپ اپنی زبان میں بائبل پرنا پسند کو نہ کرتا تو آج ہم بھی کسی عربی یا لاتینی میں لوگوں کی طرح عربی لوگ جو پڑھتے ہیں پڑھ رہے ہوتے ہمارے بھی اوپر سے کچھ نہ جاتا کوئی ایکس پوزیشن نہ ہوتی کچھ بھی نہیں ہوتا انہوں نے خاص کا جان ہاس نے رومن کتھلک پاپائی پاپائی اختیار اور رومن کتھلک چرچ کی جو تھی کلیسیہ روایت کا ٹٹ کر مقابلہ کیا ہم اس کے لیے ان کی زندگی کے ان کی سارے کام کے لیے شکر گزار رہے ہیں اتنا بہت شکر کر دینا کافی ہے نیک ہمیں بھی پیلکل ایسا ہی کرنا ہے اپنی اگلی نسلوں کے لیے کلام مقدس کی درست اور راسق تعلیم جو ہے ان تک پہنچانی ہے اگر ہمیں جان کا نظر نہ بھی دینا پڑے جان ہس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلاح کاروں نے کلام مقدس کی فوقیت کے بارے میں کلام کی روشنی میں پانچ غیر ممولی باتوں کا جو ہے ان پر زور دیا اور آج ہم انہی پر کریں اور بھی بہت ہیں لیکن پانچ ریفارمڈ کے لیے پانچ بڑا ہم ہے پانچ نکات پانچ فضل کے نکات اور پانچ ٹیولپ کے نکات جو ہیں سو پانچ کے بڑا خواہ سو کلام مقدس کے اختیار کلام مقدس کی فوقیت کلام دیا آج ہمیں بھی دینا ہے پہلی بات کی اختیار کلام مقدس کی اختیار یہ پادریوں پر بھی کلیسیہ پوری کلیسیہ کے اوپر اس کا اختیار ہے کلیسیہ کلام کے ماتحت ہے نہ کلام کلیسیہ کے ماتحت ہے دوسری بات دوسری بات جو تھی انہوں نے انفالی بلیٹی اور انیرنسی کلام کی کتییت اور لا کتییت پر روز کلام کتی ہے نہ تو اس میں کچھ لیا جا سکتا ہے کم کیا جا سکتا ہے نہ ڈالا جا سکتا ہے بلکہ یہ حتمی ہے اور اس میں کھتا کی کوئی گنجاش نہیں اس میں کھتا کی کوئی یہ بات وہ درست کر رہے تھے ہمارے درست کر رہے تھے اسی لئے آجام ان کا ذکر کر رہے ہیں انہوں نے اس کی لا خطا یا تیسری بات انہوں نے کلام مقدس کی جو خود تفسیری جو ہے کلام مقدس کی تفسیر کا انحصار کسی ڈاکٹر پر نہیں ہے کسی پی ایش ڈی پر نہیں ہے کسی بڑے پادری پر نہیں کلام مقدس اپنی تفسیر خود کرتا ہے اور انہوں نے ایک تفسیر کا ایک طریقہ میتھڈ بھی یہ بتایا کہ جب کہیں کلام مقدس کے اندر کوئی مشکل حوالہ آئے تو اس کو اپنی تخیلاتی تفسیر کرنے کے بجائے کسی اور جگہ پر دیکھو گے تو آپ کو اس کا مفہوم پتہ چل دے گا اور خدام جو ہیں ان کا یہی مطلب ہے وہ کلام مقدس کا مطالعہ کریں وہ اس کا مطلب یہاں پر کیا ہے یہاں پر کیا ہے پھر اپنی اگستین نے کہا تھا پرانے دور میں کہ پرانا نیا اہدنامہ پرانے اہدنامے کے اندر جو ہے وہ مغفی ہے چھپا ہوا ہے اور نیا اہدنامہ پرانے اہدنامے کے اندر منکشف ہوتا ہے اس لئے ان دونوں اہدناموں کو برابر سمجھیں تیسری بات تیسرا نکتہ جس پہ دیا انہوں نے لیبریشن کا کلیسیہ تسلط سے اس کو رہائی دی اس سے کیا مراد بائبل مقدس کو رہائی بخشی سول میں سدھی سے پہلے یہ بائبل صرف جو کلیسیہ کے خادم ہوتے تھے ان کے پاس تھی اس کو نہ تو پڑ سکتا تھا نہ اس کو سمجھ سکتا تھا نہ اس کی کوئی تفسیر کر سکتا تھا اگر ہمارے بزرگوں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو آج ہمارے ہمارے ہاتھ میں یہ بائبل بھی نہ ہوتی انہوں نے اس سے ایک طرح کا قیاد سے چھڑایا چوتھی چوتھی پانچ بھی غیر مولی بات جو انہوں نے کی تھی وہ ہے truth and power اس کے اندر جو سچائی اور قدرت ہے اس سے متعرف گیا کلام مقدس کی سچائی اور اس کی قدرت سے لوگوں کو متعرف گیا پہلے لوگ اس بائبل کو تواہم پرستی کے طور پر استعمال کرتے تھے میں نے دیکھ گیا اس کو چوم لیا اس کی اندر سچائی سے واقف نہیں تھے بچہ ڈارتا ہے اس کے سرانے بائبل رکھ دی آج بھی کرتے ہوں گئے انہیں کہ نہیں اس بائبل پرستی کے لیے نہیں ہے اس وقت رومن کیتھلک چرچ کے اندر ایسی تواہم پرستی بہت زیادہ موجود تھی یہ بائبل کو پڑھیں اس کے اندر سے خدا کی قدرت اور سچائی کو پائیں اور وہ سچائی آپ کو آزاد کرے گی چلیں ابھی ایک ایک نکتے پر ہمیں تھوڑا پڑھے لکھے اور جانے والے باخبر لوگ ہیں چلیں جی ایک ایک کو پہلا ایتھارٹی کلام مقدس کا اختیار کلام مقدس کا اختیار کلام خدا کی آواز ہے پہلی بات کلام جو ہے جو ہمارے اباؤ اجداد ہیں وہ کہتے ہیں جب کلام آپ کا خادم آپ سے کرتا ہے تو وہ ایک طرح سے خدا ان کے ذریعے سے خدا آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے اور جب آپ پڑھتے ہیں یا سیکھتے ہیں تو اس کی اندر خدا کی آواز محفوظ ہے اس کی اندر خدا کی آواز محفوظ ہے کلام مقدس کا کلیس پر واحد مطلق اور مکمل اختیار ہے واحد مکمل مطلق اور مکمل مکمل اختیار ہے نا صرف وہ سولہ سکرپچر کو مانتے تھے بلکہ توٹا سکرپچر یعنی صرف اور صرف کلام مقدس بلکہ یہ پوری بائبل آج بھی جو دنیا کے اندر بہت بڑے مفسرین جو لبرل علماء ہیں وہ کہتے ہاں اس کے اندر خاص طور پر اس کو نیو آرثوڈاکس ہی کہتے ہیں اس کا کان بات کا نام ہے اس کے اندر کل پسٹو ڈاکٹر وارڈ سے بات ہو رہی تھی تو اس کے بارے میں بھی کچھ بات ہو رہی تھی وہ کہتے ہیں ہاں کلام مقدس کے اندر اندر خدا کا کلام تو ہے لیکن سارا یہ سارا خدا کا کلام نہیں ہے انہیں نے کہا ہمارے جو بزرگ تھے سول می ساری کے مارٹ لوت سے لے کر جتنے بھی تھے گیلون اور دور ہیں انہیں کہا نہیں نہ صرف اس کے اندر خدا کا کلام مقدس ہے بلکہ یہ پورے کا پورا خدا کی آواز ہے آپ کہیں گے کہتے ہیں وہ تاریخی واقعے ہیں وہ نہیں ہے یہ پورے کا پورا کلام مقدس کی کفائیت اور کلیت جو ہے سفیشینسی اور ٹوٹیلٹی کلام مقدس کلی طور پر مکمل طور پر ہمارے لئے کافی ہے اس کے علاوہ ہمیں کسی روایت کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی کوئی روایت اس کے مترادف ہو سکتی ہے یہ چار باتیں جو کلام مقدس میں خدا کی آواز ہے کلام مقدس کلیسی پر واحد مطلق اور مکمل اختیار رکھتا ہے کلام مقدس کافی ہے اس کے علاوہ روایت کی ضرورت نہیں جان کلون نے کہا تھا کہ ایک مسیحی کو کلام پر اعتماد کرنا اس کے وعدوں پر بروسہ کرنا اور کلیسی کو اس کے مجھ نے اس کے مطابق کلام کے مطابق زندگی گذار نے کے لیے ہمارا سب سے بڑا جو ہے کہیں اختیار یا اس کے لیے کوئی ورڈ اچھا اٹھو میں مجھے تو لیکن یہ ہمارے لیے کافی ہے چلیں سولہ سکرپٹرہ صدیوں تک بہت صدیوں تک پانچویں بلکہ تیسری چوتھی پانچویں صدی سے لے آگے دسویں صدی تک رومن کہتا چرچ نے کلیسی ایروا اور پاپائی آزموں کے فرمانوں کو کلام مقدس سے بالا سمجھا جو پوپ کلام کرتا ہے اس کو کہتے ہیں وہ بھی کلام مقدس کا درجہ رکھتا ہے وہ بھی لا خطا ہوتا ہے اس میں گلتی کہتے ہیں وہ جو ہے خطا سے پاک ہوتی ہے وہ خطا سے پاک ہوتی ہے لیکن روایت اور پاپ کا یہ اختیار کلیسی کے لیے حرف آخر بن گیا اس دور کے اندر روایت انسانی روایت اور پوپ کا اختیار کلام مقدس کا اختیار نہیں پوپ کا اختیار جس کی تصدیق رومن اندر ٹرینٹ کی کاؤنسل جو ہے اس کے اندر انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہا نہیں جتنا اختیار اس کلام کا ہے اتنا ہی پوپ اور پوپ کے جو آنے والی روایت ہے اس کا اختیار ہے صرف صحائف صرف اور صرف صحائف مسلحین نے ریفارمرز نے جو ہمارے بزرگوں نے اس جو ہے وہ کلام مقدس ہے ایمان لانے اور ایمان کے مطابق زندگی گزارنے کا واحد اصول کلام مقدس ہے اس کے علاوہ نہیں ہے کسی شخص کی کسی کلیسیا کی روایت نہیں ہے رومن قاتل کے بارکس ریفارمرز جو تھے وہ صرف بائبل کو الہامی اختیار دیتے تھے اور صدیوں سے جی گیارہ سو سال گیارہ سو سال اور خدا میں نے کل کہا تھا اس تاریخ دور سے ایک امید کی کرن پھوٹی اور وہ خدا نے ان لوگوں کو اٹھایا اور ان کو کلام اپنا کسی فہم دی اور ان نے کہا نہیں ہم اس کو نہیں مانے کہ ہم کلام مقدس کی اختیار جلیں ترڈیشن ہے کلیسیا ادھر ہے جو غیر تحریر شدہ روایت ہے اور اس کے نیچے انجیل کا اس جو غیر شدہ روایت ہے وہ کہتے ہیں اس کے اندر انجیل کا پیغام کا خلاصہ ہے اور اس کے بعد پھر بائبل آتی ہے اس کی ترتیب جو ہے اس کی ترتیب اس طرح سے ہے اور پھر تحریر شدہ روایت دو طرح کی روایت ہے جتنی بھی رسومات رومن کیاتل اکلیسیا کے اندر موجود ہیں وہ ساری روایات جو ہیں کلام مقدس سے اگر اوپر نہیں ہیں تو کم کلام مقدس کے برابر ہیں ان کو کلام مقدس کے مطابق جو ہے وہ دی جاتی ہے احمیت دی جاتی ہے اکی پراتسٹینٹ اصلاحی کلیسیا اصلاحی کلیسیا ہمارے مطابق ہمارے مطابق سولوی سجی سے لے کر اصر حاضر تک ہمارے مطابق کیا ہے سب سے اوپر کلام مقدس ہے جو کہ خدا کا لا خطہ الہامی کلام ہے کیا یہ ہے اور پھر یہ واحد اور مختلق اختیار ہے اور پھر اس کے روایت کو نہیں مانتے اس کی کوئی وقت اس کی کوئی حسیت نہیں ہے روایت ہے ہم اس کے روایت سے اس کا انکار نہیں کرتے لیکن اس کو کلام کا درجہ نہیں دی جائے بہت اچھی بات ہے ہمارے بدونگوں کی اچھی بات ہے اس کو سیکھ سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں وہ تریخی روایت کو ہم پڑھ سکتے ہیں جس طرح ہر معاشرے کی روایتیں ہوتی ہیں لیکن اس کو کلام مقدس کے برابر اختیار نہیں جا سکتا یا پھر اس کو کلیسیا کے اوپر نہیں رکھا جا سکتا اس اختیار کو اور یہ جو روایت ہے یہ خطا اور غلطی سے مبرہ نہیں ہے صرف اور صرف صرف اور صرف کلام مقدس خطا سے مبرہ ہے اس کا اختیار کو اس طرح سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے اختیار کے رومن کیتل کا اختیار صرف کلام مقدس نہیں بلکہ پاک روایت ہیں کلام مقدس ہے پاپ اعظم کی تعلیم ہے دوسری اکلیسیہ کا بنیاد اور اس کے اوپر اختیار ہماری زندگی ہمارے ایمان کا مکمل دار و مدار صرف اور صرف کلام مقدس ہے صرف اور صرف کلام مقدس ہے اس کو اس طرح دے سکتے ہیں ان کے مطابق رومن کیتلے کے مطابق ہمارے مطابق رومن کیتلے کے کی ہیں بے شک خدا نے کلیسیہ کو استعمال کیا ہیں لیکن یہ بہت انسانی نہیں ہم نے کلیسیہ نے ان میں سے کتنی کتابیں ہیں ان کیا تائین نہیں کیا بلکہ اس کو دسکور کیا نہیں بلکہ دریافت کیا ہے اس کو ہاں اوکے اوکے جی آپ کی سنی گئی یا ابھی جی ابھی چلے مجھے یہ سلائیڈ مکمل کر لیں دیں اس کے بعد ہم مقصر مقصر انتہائی مقصر بریگ کر رہے ہیں چلے رومن کی مطابق کلیسیہ کلام کی ماں ہے ہمارے مطابق کلیسیہ کلام کا بچہ ہے رومن کتھلک کے مطابق کلیسیہ کلام پر حاکم ہے مجھ ancestor ہمارے مطابق کلیسیہ کلام کی خادم ہے اس کا مطابق کلیسیہ کلام کی نگران ہے regulator ہے ہمارے مطابق کلیسیہ کلام کی مصنف ہے ہمارے کلام ہی دیتے ہوں اور آخری کلیسیہ کلام کی مالک ہے ہمارے مطابق کلیسیہ کلام کی گنام ہے چلیں یہاں پر بھائی صاحب کہتے ہیں بتائیں کہ آپ بھائی صاحب جو بھی جنہوں نے بات کہ یہ کیا کرنا ہے ہم شروع کہتے ہیں کلام مقدس صرف کلام مقدس کے اختیار کے بارے میں ہم نے سیکھا ابھی ہم کلام مقدس کی قطعیت اور لا خطعیت کے بارے میں سیکھتے ہیں ہمارا کیا تصور ہے ہم اس کو کس طرح سے مانتے ہیں رومن کیتلک یا دیگر اور صرف رومن کیتلک نہیں ہے آج اثر حاضر میں صرف رومن کیتلک کیا مثلاً آج اتنے بھی لبرل سکالرز ہیں وہ کلام مقدس کی لا خطعیت کے قائل نہیں ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں خطع ہے اور خطع ہو سکتی ہے لیکن ہم کہتے ہیں یہ خطعی طور پر درست ہے کیونکہ رومن کیتلک کا دیا ہوا کلام ہے